کیونکہ جو بیان راہل گاندی نے دیا تھا وہ تو کیول یہی کہا تھا نا کہ کچھ لوگ چور ہیں اور ان میں سے یہ لوگ نیرو موڈی اور لالت موڈی اور ایک اور موڈی کا جو انہوں نے نام لیا ایک الزام لگایا انہوں نے تو اگر مانہانی کا مقدمہ ہونا چاہیے تو انہی لوگوں کو آگیا آنا چاہیے تو نیرو موڈی تو مقدمہ نہیں کیا لالت نے موڈی میں تو نہیں کیا تیسرے موڈی جی نے بھی تو نہیں کیا تو مقدمہ کیا کس نے ایک موڈی جو صورت میں بیٹھا ہے بیان دیا گیا کرناٹکا میں موڈی بیٹھا صورت میں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ مدما کرتا اور صورت میں کیوں کرتا کہ صورت کے بیحال ہونا ہے صورت میں مقدمہ کرتا ہے اور جب جج پوچھتا ہے ایک سال ڈیٹھ سال پہلے کہ آپ بحث کرو کہ انہوں نے ایک یاچکہ ڈالی کہ راہل گاندی جو بلائے جائے دوبارہ تو اس نے کہا نہیں آپ بحث کرو تو ترنت وہی موڈی جو ایم ایل اے رہ چکا ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کر اپنے ہی مقدمی کی سٹے لے لگتا ہے پھر راہل گاندی یہاں بیان دیتا ہے ایک سال کے بعد پھر وہی موڈی ہائی کورٹ میں جا کر کہتا ہے کہ مجھے میں ویڈرو کرتا ہوں اور ترنت واپس میجسٹریٹ کو کر چلے جاتا ہے لیکن وہ میجسٹریٹ تب تک جو پرانا میجسٹریٹ ہے اس کا تبادلہ ہو چکا ہے ایک نیا میجسٹریٹ آ جاتا ہے نیا میجسٹریٹ مانانی کے قدمے جو سب سے زیادہ سزا دو سال ہی ہو سکتی ہے وہ بھی دو سال اس نے دے دی ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دو سال سے کم ہوگی تو راہل گاندی کی صدسیہ نہیں جائی تو یہ اپنے باپ میں ایک عدبود واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے قانون کا دروپیو کرنا اور اس طرح سے عدالت کو ایسا فیصلہ دینا عدالت کو شعبہ نہیں دیتا اور راجنیتی کو شعبہ نہیں دیتا میں روی شنکر پرشاہ جید پوچھنا چاہتا تو آپ نے اپنے موڈی کو کیوں نہیں کہا جید نے مقدمہ دائر کیا کہ یا تو مقدمہ باپس لے دے کس قسم کا مقدمہ ہے تم بھی تو آپ روی شنکر پرشاہ جید بھی تو قانون منتری رہ چکے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ قانون کا دروپیو ہے معافی تو بھاجپا کو مانگنی چاہیے کہ اس طریقے سے کسی ایک کانگریس لیڈر کی ستقصہ انہوں نے ختم کر دی معافی تو ان کی مانگنی معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو ایسے شریعنتر کر کے لوگ تنتر پہ کوچھوٹ پہنچاتے ہیں معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے راہول گاندی کو نہیں سر اب کیا راستہ بچتا ہے کیونکہ اب پی جے پی بھی یہی سوال کر رہی ہے پیٹیشن کیا کب کریں گے کوٹ کب جائیں گے مکہ منتری سامنے آ رہے ہیں تاویسوہ شرما سامنے آئے ایون گرہ منتری تک کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندی کوٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹا لیتے ہیں کوٹ کب جائیں گے پیٹیشن کب ہوگی کانگریس پارٹی حالانکہ اس پر اپنی بھی اچھا یہ بتا مجھے بات کہ اگر کوٹ چلے بھی جائیں مجھے نہیں معلوم راہول گاندی جائیں گے کہ نہیں چلے بھی جائیں تو وہی کوٹ سیشن کوٹ کہہ دے کہ بلکل ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا وہی ہائی کوٹ کہہ دے بلکل ٹھیک ہے کیا ہوگا تب تک تو تیس دن چلی جائیں گے پھر کیا ہوگا کیوں ان کو معلوم ہے بھاجپا کے لوگوں کو کہ جی کوٹ جائیں گے تو ان کو رات مل جائے اتنا فشواس ہے ان کو اگر اس کوٹ نے اس طرح پہ اس مقدمے رات نہیں دی تو